اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خواہدیت سے ہوں گے آج ہماری کیچن میں بن رہا ہے چکن پیزا پاستہ اور یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہلے پہنچ سکیں اب آجاتے ہیں ریسپی اس کی طرف اس کے لئے میں نے ایک بول بھر کر چکن لیا اور اسے کیوب میں کٹ کر لیا اور آدھے کھانی کی چمچ پسی ویلائے مرچیں اور آدھے کھانی کی چمچ کٹی ویلائے مرچیں ہاپ ٹی سپون زیرا پورڈر اور ہاپ ٹی سپون کالی مرچوں کا پورڈر ایک کھانے کی چمچ بھر کر وینگر ایک کھانے کی چمچ بھر کر چیری سوس اور ایک کھانے کی چمچ بھر کر سویا سوس اور نمک ڈال کر آپ اسے مکس کرنے اور اسے مرینیٹ ہونے کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اب آپ ایک پہل لیں اس میں آپ آئل کو گرم کریں میں نے دو سے تین کھانے کی چمچ آئل لیا اور اس کے بعد اس میں مرینیٹ چکن ایٹ کر دیں جب اس کا کلر ٹرن ہو جائے تو پھر اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اسے کھونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر ٹرن ہو گیا یہ دیکھیں اس کا کلر ٹرن ہو گیا اب اس میں آپ دو سے تین کھانے کی چمچ پائیں ایٹ کریں پھر کھک کر لیں یہ دیکھیں یہ کھک ہو گیا اب اس میں آپ شملہ میرچ اٹ کر دیں میں نے میڈیم سائز کی شملہ میرچ دیا اسے باریک کٹ کر لیا ہے اور ایک پیاز دیا ہے میں نے میڈیم سائز کی اور اسے بھر باریک کٹ کر کر اس میں ڈال دیں نہ ہی زیادہ باریک ہو نہ ہی زیادہ موٹا ہو نورمال ہو اس میں ڈال کر اسے سوٹے کر لیں اسے آپ نے نورمل آنچ میں ہی رکھنا ہے نورمل ہی آنچ میں آپ نے اسے سوٹے کرنا ہے اب آ جاتے ہیں پاسٹا کی طرف پاسٹا میں نے بوائل کر لیا ہے اس میں آپ دو کھانے کی چمچ بھر کر کیچپ اور دو کھانے کی چمچ بھر کر پیزا ساوس ایٹ کر دیں اگر آپ کے پاس پیزا ساوس نہیں ہے تو آپ کیچپ ہی ہاف کپ بھر کر ایٹ کر دیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں مزید ایٹ کر سکتے ہیں یہ مکس ہو گیا اب اسیمبل کر لیتے ہیں آپ ایک باؤل لیں اس میں آپ پاسٹا ڈالیں اور اسے سپون سے سیٹ کر لیں یہ سیٹ ہو گیا اچھی طرح اب اس میں آپ چھکن ایٹ کر دیں ایسے بھی سیٹ کر لیں سپون سے موسیقی 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 یہ سیٹ ہو گیا اچھی طرح اب اس میں آپ ایڈ کریں چیز میں نے چیڈر لیا ہے چیڈر چیز کو آپ اچھی طرح کریں اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں آپ موزریلا بھی لے سکتے ہیں مکس کر کے لینا چاہئے تو مکس کر کے لیے لیجئے اب میں اسے تھوڑا سے ڈیکوریٹ کر دیتی ہوں اوپر سے اس میں آپ کیپسکم رکھیں اس طرح اولیوز ڈالیں اب اس میں آپ مزید چیز ایڈ کریں میں نے چیڈر چیز دیا ہے اسے اچھی طرح میں نے کور کر لیا ہے پورا اور اب اس میں آپ ڈال دیں چلی فلیکس یعنی کٹی ویال مرچے اور تھوڑا سا اوریگانو اور اب میں اسے بیک کروں گی میں اسے پتیلے میں بیک کر رہی ہوں دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہمارا چیز ملٹ ہو گیا اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اب میں آپ کو کاٹ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں مزیدار چیزی پیزا پاستہ تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں ملتیوں پھر ایک اور زبردست ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ